موسیقی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میراس میں عورتوں کے حقوق کے موضوع پر اس اسلحے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کیا عورتیں اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں اصل میں کچھ لوگوں نے یہ شبہ فیلا دیا ہے اور یہ چیز عام کر دی ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو یا اپنے گھر کی عورتوں کو میراس میں حصہ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ اپنا حصہ معاف کر دیتے ہیں اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی میں آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں پیش کر رہا ہوں جن پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ مان لینا کہ عورتیں اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس حصہ میں میں چار باتیں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں ایک یہ کہ اگر ہم تقویٰ کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ کے نبی اسلام کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آج کی بیٹیوں سے کہیں زیادہ متقی تھی لیکن انہوں نے بھی اپنے حصہ کا مطالبہ کیا تھا معاف نہیں کیا تھا یہ اور بات ہے کہ ان کا حصہ بن نہیں رہا تھا تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اگر یہ کہیں کہ آج کی عورتیں محمر ہیں یا ان کو ضرورت نہیں ہے یا وہ سیٹ ہو چکی ہیں اس لئے ان کو حصہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی اسلام کے بعد صحابہ کے دور میں دادی اور نانی یہ لوگ بھی آتی تھیں اور کہتی تھے کہ ہمارا حصہ چاہیے تو دادی نانی جو معمر ہو چکی ہے ضعیف ہو چکی ہے جب وہ اپنا حصہ نہیں معاف کر سکتی ہے تو آج کی دور میں ہم کیسے ماننے کہ عورتیں بینیاز ہو چکی ہیں اور وہ اپنا حصہ نہیں چاہتی ہے تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ چوری کی جو واقعات ہوئے ہیں اب تک اس میں سب سے زیادہ عورتوں کا نام آیا ہے تو یہ عورتیں جو بہت زیادہ چوری کرنے میں پکڑی جاتی ہیں ان کے بارے میں ہم کیسے یک زبان ہو کر مان لیں کہ یہ سارے پورے برے سقیر میں پورے ہندوستان میں ہر جگہ ساری عورتیں اتنی دریادل ہو گئی ہیں کہ میراس کے معاملے میں اپنا حصہ معاف کر دیتی ہیں چوتھی چیز یہ کہ آپ معاملات کو جانے دیں میراس کے معاملے میں دیکھیں کہ عورتوں کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں نہ صرف اپنا حصہ لیتی ہیں بلکہ دوسروں کا حصہ بھی ہڑپ کر جاتی ہیں ایسی صورت میں ہم یہ کیسے مان لیں کہ عورتیں نہ صرف یہ کی دوسروں کا حصہ نہ ہڑپیں بلکہ اپنا بھی حصہ کسی کو دے دیں یہ ماننا آسان نہیں ہے یہ چار چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں آئیے ایسی صورت کو آگے بڑھاتے ہیں پانچ دی چیز جس پر گوھر کرنے تو پتا چلتا ہے کہ عورتیں اپنا حصہ معاف کرنے والی نہیں ہیں وہ یہ کہ شادی ہونے کے بعد عورتیں جس گھر میں آتی ہیں اس گھر میں مال کے لیے پیسے کے لیے آئے دن جھگڑا شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں کسی بھی گھر میں جا کر دیکھیں ایک عورت شادی شدہ ہونے کے بعد جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ تر ایک نئے گھر میں آتی ہے تو اس گھر میں اس کے اور ساس کی بیچ میں کتنا جھگڑا ہوتا ہے ساس بہو کا جو جھگڑا ہے یہ تو پورا بہت مشہور جھگڑا ہے بہت معروف جھگڑا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہ سارے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں آپ کو پتا ان سارے جھگڑوں کی جڑ صرف اور صرف مال ہے شادی سے پہلے کسی ماں کے دو چار بیٹے ہوتے ہیں آپس میں مل جل کر رہتے ہیں پیار محبت سے رہتے ہیں ماں باپ کو مانتے ہیں لیکن باہر کی ایک عورت آتی ہے ایک بھائی شادی کر کے آتا ہے اور پھر اس کے آتے ہی پورا گھر ٹوٹ پوٹ کے بکڑ جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ صرف مال کے لئے ہوتا ہے یہ صرف پیسوں کے لئے ہوتا ہے اور اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو مسئلے میراس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وارثین میں عورتوں کے حصے اور زیادہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں جتنی تفصیل سے عورتوں کے حصے بیان ہوئے ہیں اتنی تفصیل سے مردوں کے حصے بیان نہیں ہوئے ہیں قرآن مجید میں آپ دیکھیں اول تو آپ یہ غور کریں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صرف میراس ہی کے مسئلے کو جزوی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی تفصیل بیان کیا ہے ایسی تفصیلات آپ کو قرآن مجید میں کسی اور مسلمیں نہیں ملیں گی دیکھیں قرآن میں زیادہ تر توحید کی باتیں ہیں عقیدے کی باتیں ہیں جو اپنے آپ میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں مانگتے ہیں لیکن اگر عقیدے کو چھوڑ کر آپ احکام کو دیکھیں تو احکام میں اقرار شہادتین کے بعد پہلا نماز کا نمبر آتا ہے لیکن قرآن میں آپ کو نماز کے سسلے میں اتنا ملے گا عقیم و صلح نماز پڑھو لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے کتنا پڑھنا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی زکاة کے بارے میں زکاة کہاں کہاں دینا ہے وہ تو قرآن میں ملے گا لیکن کیسے دینا ہے کہاں سے زکاة لینی ہے کن سے لینی ہے کب زکاة واجی ہوگی یہ ساری تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی روزے کے بارے میں دیکھیں آپ پہ یہ ملے گا خوتی والی کم السیام روزہ تم پر فرض ہے لیکن کیسے اس کی کیا شرائط ہیں نواغذ سوم کیا ہے کیا چیزیں کھانے سے روزہ ٹوٹا ہے کب روزہ نہیں ٹوٹا ہے روزہ کب سے شروع کرنا ہے اور کب ختم کرنا ہے اس کی پوری تفصیلات جو ہیں وہ احادیث میں ملتی ہیں لیکن میراس ایک مسئلہ ایسا ہے میرے بھائیو کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے خود اس کی پوری تفصیل دے رکھی ہے چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی تفصیل دے رکھی ہے جانتے ہیں ایسا کیوں ایسا صرف اس ویسے ہے تاکہ اس مسئلے کو لے کر کوئی جھگڑا نہ ہو اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں کھول کر بیان کی ہے کہ اس مسئلے کو لے کر جھگڑا نہ ہو کیونکہ مال کی ویسے بہت فتنہ ہوتا ہے جہاں بھی مال کا مسئلہ آتا ہے اچھو اچھو کا ایمان جواب دے جاتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی پوری تفصیلات قرآن میں بیان کی اسی لئے تاکہ یہ جھگڑا نہ ہو کیونکہ ہر جگہ مال کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے میراز کو لے کر کوئی جھگڑا نہ ہو اس لئے اللہ نے تفصیلات بیان کر دی ہے تو میرے بھائیوں عورتوں کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا اپنا حصہ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر جس نئے گھر میں آتی ہیں اس گھر میں مال کی خاطر صبح و شام لڑائی کرتی ہیں صرف مال کے لئے اور آپ ایک بات یہ بھی دیکھیں اسلام نے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی عادی ہے لیکن آتھ دیکھیں برے سگیر میں کسی کے لئے آسان نہیں ہے بلکہ برے سگیر کیا عام طور سے بہت ساری جگہوں پر یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک شادی کرنے کے بعد خوشی سے دوسری شادی کرنے کون رکاوٹ بنتا ہے پہلی بی بی ایک آر بنتی ہے کیوں رکاوٹ بنتی ہے کیا اسے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے معاملہ یہ نہیں ہے وہ نہیں چاہتی کہ شوہر کا مال تقسیم ہو جائے یہ جو کچھ کما رہا ہے یہ جو کچھ اس کی پراپرٹی ہے یہ جو کچھ اس کا مال ہے اس میں کسی اور کا حصہ بن جائے وہ کہیں اور چلا جائے یہ اس کو گوارہ نہیں کرتی اس لئے وہ دوسری شادی کی مخالفت کرتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ محبت ہے پیار ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک عورت اگر دوسری شادی کی مخالفت کرتی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ شوہر کا مال تقسیم ہو جائے اور شوہر کی کمائی میں اس کی جائداد میں کسی اور کا حصہ لگے وہ اس کو گوارہ نہیں کرتی اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اپنا حصہ ماف کر دیا آپ غور کیے کہ پیسے ہی کی خاطر ایک عورت اپنے شوہر پر اتنا ظلم کرتی ہے پر ہم کہتے ہیں کہ وہ حصہ ماف کر دے گی آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایک عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے تو اس نے جو ماں باپ کو چھوڑا ہے اس کا حوالہ دے دے کر شوہر کو بلیک مل کرتی ہے بار بار کیا کہتی ہے بار بار کہتی ہے کہ تمہاری خاطر ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تمہاری خاطر ہم نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا حالانکہ حقیقت بلکل اس کے برقس ہے ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو ان کی تعریف کرتا ہے ان سے محبت کرتا ہے ان کے دکھ سکھ میں شریک رہتا ہے لیکن جیسے شادی ہوتی ہے بیوی کیا مطالبہ کرتی اپنے ماں باپ کو چھوڑو الگ رکھو پھر یہ بیوی اس شخص کو اس شوہر کو ماں باپ سے کاٹ دیتی ہے حقیقت میں جب ایک لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں تو لڑکی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتی ہے بلکہ لڑکا ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے اور یہ صرف پیسے کی وجہ سے صرف پیسے کوئی ایسے صرف پیسے کوئی ایسے کہ لڑکی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر کا پیسہ اس کے ماں باپ پر بھی خرچنا ہو یہاں تک اس کی سوچ ہوتی ہے وہ صرف ہم پر خرچ ہو ماں باپ کو کوئی بھی شوہر ماں باپ کو پیسہ دیتا ہے اپنے ماں باپ کو پیسہ دیتا ہے یہ بیچ میں ٹانگڑاتی ہے ایسی عورتوں کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ وہ ہمارا حصہ ماف کر دیں گے میرے بھائیو یہ جو خواتین کا ریکارڈ ہے کہ پیسے کے لیے اتنا جھگڑا کرتی ہیں جھگڑی کے بنیاد ڈالتی ہیں اور جھگڑا ہوتا ہے اتنا فساد اتنا فتنہ برپا ہوتا ہے پیسوں کے لیے یہ سب دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ میراس میں اپنا حصہ ماف کر دیتی ہیں وہ دے دیتی ہیں میرے بھائیو ایسا نہیں دے تو یہ پانچویں چیز میں آپ کو بتا رہا تھا آگے بڑھتے ہیں چھتی چیز جس پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عورتیں اپنا حصہ ماف کرنے والی نہیں ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے میراس بانے کے لیے ایک شرط یہ بھی لگا رکھی ہے کہ وارث میں معرص کو قتل نہ کیا ہو یعنی اگر کوئی شخص اپنے معرص کو قتل کر دے تو یہ شخص اب اس کے مال میں سے حصہ نہیں پائے گا جیسے باپ ہے اس کا ایک بیٹا ہے بیٹا اگر اپنے باپ کا مدر کر دے اس کو قتل کر دے تب اس بیٹے کو باپ کے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا اسلام میں یہ شرط کیوں لگا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے معرص کو قتل کر دیا تو پھر اس کے مال میں معرص نہیں ہوگا یہ شرط کیوں ہے یہ شرط اس لیے ہے تاکہ کہیں کوئی معرص کا مال پانے کے لیے اس کا مدر نہ کر دے اس کا قتل نہ کر دے یہ اسلام نے قانون بنایا ہے پتا کیا چلا کہ مال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ایک آدمی مال پانے کے لیے اپنے معرص کا قتل بھی کر سکتا ہے اس لیے اسلام نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا بلا وجہ تو حصہ نہیں پائے گا بلکہ اسلام نے مطلق قانون رکھا ہے کیا کہ اگر کسی نے بھی اپنے معرص کو قتل کیا یعنی بیٹے نے باپ کو قتل کیا بیٹی نے باپ کو قتل کیا کسی کو بھی قتل کیا کسی وجہ سے بھی جان بوجھ کے قتل کیا یا گلتی سے بھی قتل کر دیا تو پھر اب اس کے مال میں اس کا حصہ نہیں رہ جائے گا یہ کیوں قانون بنا یہ اس لیے بنا کیونکہ مال کبھی کبھی اتنا بڑا فتنہ پیدا کر دیتا ہے اتنے بڑے اقدام پر آمدہ کر دیتا ہے کہ آدمی اپنے مورس کا قتل کر دیتا ہے اور اس قانون میں عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں رکھی گئی اسلام نے ایسا نہیں کہا ہے کہ اگر لڑکا اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا اور لڑکی باپ کو قتل بھی کر دے تو بھی اس کو حصہ ملے گا نہیں کسی کو دودھ کا دولہ نہیں کہا ہے بلکہ عمومی کانون لکھا ہے مطلب یہ کہ کوئی بھی اپنے مورس کو قتل بھی کر سکتا ہے مال کے لیے ایک اشارہ ملتا ہے کہ مال کی قاتل بیٹا ہو یا بیٹی ہو کوئی بھی اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا جس کے مال میں بھی وارس بن سکتا ہے کبھی باپ ہے تو اس کے مال میں کوئی وارس بنتا ہے کبھی بھائی ہے تو بھائی کے مال میں بھائی وارس بنتا ہے یا کبھی بہین وارس بنتی ہے ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں معرص بننے کے الگ الگ تو کوئی بھی آدمی اپنے کسی بھی معرص کو قتل کر سکتا ہے ہو سکتا ہے باپ ہو معرص اس کو قتل نہ کرے لیکن کبھی کبھی بھائی کے مال میں کوئی بھائی حصے دار ہو سکتا ہو سکتا ہے قتل کر دیں ہو سکتا ہے کوئی بہن قتل کر دیں تو یہ قوموی قانون ملائے گیا ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا تو پھر وہ اس کے مال میں حصہ نہیں پائے گا تو آپ سوچیں اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کا حصہ ماف کرنا تو دور کی بات اس بات کی بھی چانسز ہیں کہ وہ مال کے لیے اس کا مڈر کر دیں مال کے لیے اس کا قتل کر دیں اور بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کو ایک کہانی سنائی آتی کہ اس میں ایک کوئی لڑکا تھا کما رہا تھا کما کے گھر لوٹ رہا تھا اپنے ماں باپ کے گھر بیچ میں اس کی بہن کا گھر تھا تو بہن نے اس کو قتل کر دیا اس کا سارا مال لے لیا اس کو اپنے گھر میں دفن کر دیا یہ ایک کہانی ہے یہ قصہ کہانی ہے بناوٹی کہانی ہے لیکن بچوں کو لوگ سناتے ہیں گاؤں دی ہاتھ میں یہ کہانیاں ایسے نہیں بن جاتی ہیں یہ قصہ کہانیاں ایسے نہیں بن جاتی ہیں اس کی پیچھے بھی کچھ حقیقت ہوتی ہے سماج کا کوئی چہرہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اس طرح کی کہانیاں بنای آتی ہیں یہ کہانیاں ایسے بھی واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بہنوں نے بساوقات بھائیوں کا قتل بھی کر دیا ہے پیسے کے خاطر اپنا حصہ نہیں ان کا پیسہ لکنے کے لئے قتل بھی کر دیا ہے تو ہم یہ نہیں مان سکتے کہ یہ اپنا حصہ ماف کر سکتی ہیں تو قرآن نے جو یہ قانون رکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے مورس کو قتل کر دیا تو اس کے مال میں اس کو حصہ نہیں ملے گا یہ اشارہ کرتا ہے کہ کوئی بھی وارس ماف کرنا تو دور کی بات قتل بھی کر سکتا ہے اس لئے یہ سوچ لینا عمومی طور پر کہ ساری عورتیں ساری ماہیں ساری بہنیں اپنا حصہ ماف کر دیں گی یہ غلط بات ہے اس کو ماننے کے لئے کوئی بھی بہانہ کوئی بھی معقول بات موجود نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں ساتھوی چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنا حصہ ماف کر دیتی ہیں ان کے لئے ایک ساتھوی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے دو تین سال بعد ان سے مطالبہ کریں کہ آپا اپنا حصہ ماف کر کے ہم کو دے دو اس کے بعد ذرا اندازہ کرو کہ وہ دیں گی یعنی جو ہم یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ ہماری آپائیں ہمارا حصہ ماف کر دیتی ہیں ہماری بہنیں ہمارا حصہ ماف کر دیتی ہیں آپ ایسا کریں کہ ان کا حصہ پہلے سے مت رکھیں بلکہ ان کو ٹرانسفر کر دیں ان کا حق ان کو دے دیں اور حق دینے کے بعد ایک دو پانچ سال بھول جائیں اب کافی عرصے کے بعد ان سے کہیں کہ آپا اپنا حصہ ہم کو دے دو ماف کر دو اس کے بعد آپ پوری ملک میں پوری ہندوستان میں آپ کوئی گھر دکھاؤ کہ بھائی کے کہنے سے اپنا حصہ ماف کر دے وہ دے دے ہرگز نہیں ہوگا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دے گی یہ خرچہ ہے یہ کام ہے وہ کام ہے لیکن وہ آپ کو کبھی نہیں دے گی لیکن شروع میں کیا ہوتا شروع میں چکی ہو مجبور ہوتی ہے اس بیچاری کے ہاتھ میں جاتا ہی نہیں اس لیے اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو نہیں چھئے لیکن ایک بار آپ اس کو دے دو دینے کے بعد اس کا حصہ لینا آسان نہیں ہے اس کا حصہ تو دور کی بات ہے اگر تم اس کے حصے کے ساتھ اپنا حصہ بھی دے دو اس کے حصے کی بات نہیں کرتا ہوں بہنوں کو ان کا حصہ کی بات نہیں بلکہ کوئی بھائی بہن کو بہن کا حصہ تو دے ساتھ میں اپنا حصہ بھی دے دے کہ لے آپا میرا حصہ بھی تو رکھ لے اور چار پانچ سال کے بعد بہن کا حصہ نہیں اپنا حصہ مانگیں کہ آپا میرا حصہ دے دو تو وہ بھی بہت مشکل سے آپ کے ہاتھ میں آئے گا بہن کا حصہ تو دور کی بات تم نے اپنا حصہ اگر اس کو دے دیا اور بعد میں مانگ کے دیکھو بہت مشکل سے آئے گا اس لئے دیکھیں میراس میں ایک بحث ہوتی ہے مفقود کی مفقود کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کے عرشداروں میں اس کے وارسین میں سے کوئی وارس مثل بیٹوں میں سے کوئی بیٹا گم ہو گیا گائب ہو گیا کوئی آدمی گائب ہے مفقود ہے یعنی گائب ہے پتہ نہیں وہ کہاں ہے لا پتہ ہے تو ایسی فیملی میں اگر میراس بڑھتی ہے تو سارے بچوں کا حصہ لگانے کے ساتھ ساتھ مفقود کا بھی حصہ الگ سے لگائے جاتا ہے اس کی پوری تفصیلات میں تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا میں آپ کو اشارہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میراس میں ایک بحث ہی آتی ہے یگر کوئی آدمی گم ہو گیا یعنی ایک آدمی کے بچوں میں سے ایک بچہ گم ہے لا پتہ ہے اب اگر اس کی میراس مرنے والی کی میراس سارے بچوں میں باٹی جا رہی ہے تو ایک بچہ جو گم ہے لا پتہ ہے اس کا حصہ الگ سے بچا کے رکھا جاتا ہے اصل میں ایک مدد تک اس کا انتظار کیا جاتا ہے اور اس مدد سے پہلے اگر مال باٹ دیا جائے گا تو اس کا حصہ بچا کے رکھا جاتا ہے کہ اگر وہ آ گیا تو یہ حصہ اس کو دے دیا جائے گا باقی اس کا حصہ بچانے کے بعد جو باقی مال ہے وہ ان لوگوں کو وارثین کو باٹ دیا جاتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے میراس کے اصل میں یہ موقع بھی تو اپنا جا سکتا تھا کہ ایک آدمی مر گیا کوئی گائب ہے گائب ہے گھل جاؤ اس کو اس کے سارے مال کو وارثین میں باٹ دو اب اگر جو گائب شخص ہے وہ آ گیا مل گیا تو کیا کریں گے اس کا حصہ جن جن لوگوں کے پاس گیا ہے ان سے لے لے کے اس کو دے دو یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ وہ یہ ایک آدمی لا پتہ ہے پتہ نہیں کہا ہے وہ تو کیا کرو جو مال ہے اور جو وارثین موجود ہیں ان سب میں باٹ دو اگر یہ بعد میں آیا تو دیکھا جائے گا سب دیں گے نکال نکال کے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ اگر مفقود کے آنے سے پہلے یا اس کی موت کا فیصلہ ہونے سے پہلے مال بڑھتا ہے تو مفقود کا جو حصہ ہوتا وہ نہیں باٹا جاتا ہے بلکہ وہ مال بیلنس رکھا جاتا ہے کسی تھارٹ پارٹی کے پاس کسی محفوظ جگہ پر وہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آئے تو وہ اٹھا کے اس کو دیا سکے ان لوگوں میں نہیں باٹا جاتا ہے کیوں اس لئے کہ اگر ان لوگوں میں باٹ دیا گیا اور بعد میں مفقود آ گیا تو ان لوگوں سے مانگ کے دینا بڑا مشکل ہے ان لوگوں سے مانگ کے واپس کرنا بہت مشکل ہے اس لئے مفقود کے مسئلے میں نہیں دیا تو اس کو بیلنس کر کے رکھا جاتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کا حصہ تو آپ ایک بار دے کے دیکھیں اپنی بہن کو اپنی آبا کو اپنی ماں کو کسی کو بھی حصہ ان کے ہاتھ میں تھما کے اور دو تین سال کے بعد مانگیں دیکھیں آپ کو ملتا نہیں ملتا تو یہ خود اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں اپنا حصہ ماف نہیں کرتی ہیں بلکہ مجبوری میں ان کے زبان سے جملہ نکل جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہئے تو یہ ساتھویں چیز تھی آگے بڑھتے ہیں آٹھمیں چیز ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں کہ عورتیں اپنا حصہ ماف کر دیتی ہیں ان کے گورو فکر کے لئے آٹھمیں بات یہ کہ اگر عورتیں اپنا حصہ ماف کر دیتی ہیں تھوڑی دیرے کے لئے مان لو کہ اپنا حصہ ماف کر دیتی ہیں انہیں اپنا حصہ نہیں چاہئے تو ان کے ماف کرنے کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ ان کا مال ان کا حصہ ہماری جب میں آگیا بھئی اگر ہماری بہن کو میراس میں حصہ نہیں چاہیے تو وہ حصہ کسی اور کو بھی تو دے سکتی ہے بھائی کے پاس کیوں آتا ہے مسئلہ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اگر ایک بہن کو اپنا حصہ نہیں چاہیے تو وہ حصہ وہ کسی مزید میں دے سکتی ہے کسی مدرسے میں دے سکتی ہے کسی گریب کو دے سکتی ہے کہیں اور دے سکتی ہے یا اگر اس کا بیٹا ہے اس کو نہیں چاہیے اپنے بیٹے کو گفٹ کر سکتی ہے اپنے شوہر کو دے سکتی ہے اس کے بہت ساری رشتدار ہیں کسی کو بھی دے سکتی ہے لیکن بھائی نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہماری آپا کو نہیں چاہیے ہماری آپا ماف کر رہی ہے تو اب میں رکھنوں اگر ان کی آپا کہہ رہی ہے کہ ہم کو نہیں چاہیے تو بھائی یہ بھی تو بھی سکتا کہ آپا آپ کو نہیں چاہیے آپ کسی اور کو دے دو لیکن اگر آپا کو نہیں چاہیے تو بھائی لوٹ رہا ہے آپا نہیں معاف کرنا چاہتی ہے اگر واقعی میں آپا معاف کر رہی ہے تو آپا کو آخرت کی بھی ضرورت ہے سب کو جنت کی لالچ ہے اگر واقعی آپا کو مال نہیں چاہیے تو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے جنت میں اس کا ایک زخیرہ ہو جائے گا اس کے ثواب کا ایک ذریعہ بن جائے گا لیکن یہ آپا نہیں کرتی وہ معاف کرتی ہے لیکن خیرات نہیں کرتی بھائی کے جیب میں پڑا رہتا ہے اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتیں معاف نہیں کرتی ہیں بلکہ بھائی لوٹ رہا ہے اس کو بلک میل کر رہا ہے اسے معاف کرنا ہوتا تو اللہ کی راہ میں خیرات کرتی بھائی کے جیب میں نہیں ڈالتی تو یہ آٹھمی چیزیں اس پر غور کریں تو یہ بات بھی اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ عورتیں معاف نہیں کرتی ہیں بلکہ ان کا حصہ زبردستی ہڑپا جاتا ان پر قبضہ کیا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں نووی بات ان لوگوں سے نووی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ ہمیشہ عورتیں ہی کیوں معاف کرتی ہیں میرے بھائی میراس میں اگر معاف کرنے کا سسٹم ہے تو یہ سسٹم صرف عورتوں کی لئے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں معاف کرتا ہے یہ کونسی مصیبت ہے کہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ یہی آواز سننے کیوں ملتی ہے بہنوں نے معاف کر دیا آپا نے معاف کر دیا اور کہیں سے بھی یہ آواز سنائیں نہیں دیتی کہ بھائی آنے معاف کر دیا بھائی نے معاف کر دیا ارے بھائی اگر ماف کرنا ہے تو بھائی ماف کرے بہن کیوں ماف کرے بھائی کمانے والے ہیں مضبوط بازوں کا مالک ہے جوان ہے کما سکتا ہے وہ تندرست ہے سہتیاب ہے سب کچھ ہے وہ کما سکتا ہے وہ ماف کرے اب بہن تو بیچاری کمزور ہوتی ہے وہ تو ایک ایک بھائی کا محتاج ہوتی ہے وہ کسی کے سپورٹ کی کسی کے مدد کی محتاج ہوتی ہے اس کو تو اور دینا چاہیے وہ کیوں ماف کرے تو اگر واقعی ماف کرنا بہت اچھی بات ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں ہی کیوں ماف کرتی ہیں یہ بھائی کیوں نہیں ماف کرتا مجھے تو ایک بھی واقعی نہیں معلوم جہاں پہ بھائیوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ ہم ماف کرتے ہیں اور لوگ آپا تم رکھ لو ہمیں نہیں چاہیے اس سے بھی اس ڈرامے کا پردہ پاش ہو جاتا ہے جو لوگ کہتے ہیں یا ڈراما بازی کرتے ہیں کہ بہنوں نے ماف کر دیا آپ ان کے چہرے سے جھوٹ کا نکاب آپ نوچ سکتے ہیں یہ کہہ کر بھی کہ اگر ماف کرنا ہے تو آپ خود ماف کریں آپ ماف کریں بہنیں کیوں ماف کرتے ہیں تو اس نوے پائنٹ پر آپ گور کریں گے تو بھی آپ کو بتا چلے گا کہ عورتیں ماف نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ مجبور ہوتی ہیں بلیک میل ہوتی ہیں آگے بڑھتے ہیں دسوی چیز ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ عورتیں اپنا حصہ میراس میں ماف کر دیتی ہیں وہ یہ کہ بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتوں کا ماف کرنا تو دور کی بات اگر کسی عورت نے اپنے بھائی سے حصے کا مطالوہ کر لیا تو بھائی کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے حصہ مانگا ہے تم کو حصہ چاہیے تو ٹھیک ہے اپنا حصہ لے لو لیکن آج کے بعد سے اپنی شکل نہیں دکھانا آج کے بعد سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ذرا غور کریں کہ اس طرح کی جب دھمکیاں دی جائیں گی ماف کرا جائے اور اس کے بعد میں دھڑوڑا پیٹا جائے گی ہماری آپ نے ماف کر دیا یعنی کسی کی آپ نے اپنے بھائی سے پیسہ مانگ لیا کہ ہمارا حصہ دے دو تو بھائی نے دھمکی دیا کہ اگر پیسہ لینا ہے تو ٹھیک ہے لے جاؤ آج کے بعد سے اپنی شکل نہ دکھانا اور پھر اس کی بہن نے کہی دیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم کو نہیں چاہیے تو اب اگر کوئی پوچھ بیٹھے تم نے اپنی بہن کو دیا تو کیا بھائی ہماری بہن نے ماف کر دیا اس کو ماف کرنا کہیں گے بے کوف اس کو ماف کرنا کہیں گے دیرہ دھمکا کیا اور اس کو بلیک میل کر کے اس کے مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اور اس کو دبا دیا اس کی آواز کو اور پھر دنیا بر میں ڈھیڈو رہا پیٹ رہا ہے ہماری آپ نے ماف کر دیا دنیا بر میں تماشا کر رہا ہے کہ ہماری آپ نے ماف کر دیا آپ دیکھیں یہ کون سی مافی ہے تلوار کی نوک پر اور دادا گیری کرتی وہ ان سے ماف کر آیا جاتا وہ کہتا ہے ہم نے ماف کر دیا یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مسلمان کا مال نہیں لے سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل سے نہ دی امام بھیکی رحم اللہ کی کتاب آسانوالکبرہ کی ایک روایت ہے حسن روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں جو خطبہ دیا تھا اس میں آب سلسل میں بہت ساری باتیں گئی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کسی بھی انسان کے لئے اپنے بھائی کے مال میں سے کچھ بھی حلال نہیں ہے مگر جتنا وہ دل سے دے دے تو اگر کوئی شخص اپنے دل سے اپنی خوشی سے مال کا کوئی حصہ کسی کو دے دے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دل سے نہ دے بھلے زبان سے کہہ دے مجبوری میں کہہ دے کہ لے لو وہ تمہارا ہے تو اس کے کہہ دینے سے تمہارا نہیں ہو جائے گا کتنی پیاری اور رسولی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے کہ جب تک کوئی دل سے اپنا مال کسی کو نہ دے اس کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے تو آج جو لوگ کہتی کہ ہماری آپاؤں نے ماف کر دیا ہے انہیں غور کرنا چاہیے کیا ان کی آپا نے دل سے ماف کیا ہے کیا دل سے دیا ہے اگر ایسا نہیں ہے اور کوئی ادنا بھی اشارہ مل رہا ہے کہ وہ دل سے نہیں دے رہی مجبور ہے اور ادنا کیا میں تو آپ کے سامنے دسیوں باتیں پیش کر چکا ہوں کہ ان پر آپ گوھر کریں تو یہ باتیں چیک چیک کر کہہ رہی ہیں کہ عورتیں ماف نہیں کرتی ہیں وہ بلیک میل ہوتی ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں ان کی مجبوری کا ناجاج فائدہ اٹھا جاتا ہے اصل میں ہمارے برے سگیر میں معاملہ یہ ہے کہ شادی کے بعد عورت بہت ہی مجبور ہو جاتی ہے اس بات سے خوف زدہ رہتی ہے اگر شہر نے طلاق دے دیا تو ہم کہاں جائیں گے کیونکہ ہمارے ہندوستان میں طلاق ہونے کے بعد ایک عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے ہمارے یہاں دوسری شادی کے رواز نہیں ہے اور متلکہ بیوہ سے شادی کا رواز نہیں ہے تو کوئی عورت بیوہ ہو گئی یا اس کو طلاق بڑھ گئی تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اس زمانے میں معاملہ یہ تھا کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا دوبارہ شادی کے لئے لوگ تیار رہتے تھے ادھر طلاق بھی ادھر شادی ہو جاتی تھی طلاق کے بعد شادی ہونا دور کی بات طلاق ہوئی ابھی عورت کی عدت میں ہو اسی میں پیغام آنا شروع ہو جاتا تھے اللہ کے نمیسوں کو منع کرنا پڑا تاکہ عورت جب تک عدت میں ہے دوسرا کوئی شادی کیا پیغام نہ دے کیونکہ ہو سکتا ہے طلاق واپس لینے طلاق دینے والا تو یہ صورتحال تھی کہ طلاق کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا تو عورتیں آزاد تھے لیکن ہمارے دور میں اس سماج میں ہندوستان میں عورتیں خوف زدہ رہتی ہیں کہ اگر کہیں طلاق ہوگی تو معاملہ کیا ہوگا وہ کہاں جائیں گی کس کے سہارے رہیں گی بھائی ان کا ایک سہارا ہوتا ہے ان سے ان کو یہ امید اور یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ ہمارا سہارا بنے گا اور جب پیسہ لینے کی بات آتی ہے تو ان کو خطرہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر ہم نے پیسہ لے لیا یا مانگ لیا مانگنا تو دور کی بات ان کے دینے پر بھی لے لیا تو یہ بھائی تعلقات توڑ لے گا پھر ہم کہاں جائیں گی ہم کس کے سہارے رہیں گی یہ وہ مجبوری ہے عورتوں کی یہ وہ مجبوری ہے بہنوں کی جن کی بنا پر وہ میراس میں اپنے باپ کے مال میں حصہ نہیں لیتی ہیں اور ان کی اس مجبوری کا ہم ناجاز فعدہ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے معاف کر دیا تو میرے بھائیو میں نے آپ کے سامنے یہ جو دس باتیں رکھی ہیں ان باتوں پر غور کریں گے تو یہ دس تلیلیں ہیں یہ دس اشارے ہیں یہ دس وضاحتیں ہیں جو ہم سے آپ سے سب سے کہتی ہیں کہ ہماری آپ آئیں معاف نہیں کرتی ہیں وہ مجبور ہوتی ہیں اس لئے ہم آدھیرے سے نکلیں نہ خود کو بے اقوب بنائیں نہ دوسروں کو بے اقوب بنائیں اور جس کا جو حق ہے وہ حق دیں لائے 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 لائے